کراچی سے لاپتہ ہونے والی بارہ سالہ لڑکی کو پولس پانچ سال گزرنے کے باوجود بھی بازیاب نہ کرا سکی ماں امید کا دیا جلائے آج بھی بیٹی کی راہ تک رہی ہے دکھیارے خاندان کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں سبا راز کراچی میں گمشدہ بچوں کی تعداد سیکڑوں میں ہیں ایک ایسے ہی گمشدہ بچی کے گھر ہم جا رہے ہیں جہاں پہ والدین کرب میں مختلہ ہیں اور اپنی بچی کے متلاشی ہیں یہ قصہ ہے سال دو ہزار تیرہ کا جب مجاہد کولونی نازمباد نمبر تین کی رہائشی بارہ سالہ اسمہ پانی لینے گھر سے گئی اور پھر آج تک واپس نہ لوٹی غمگین لہجہ آنکھوں میں آنسو دعا کے لیے بلند ہاتھ منور بیگم اور روزینہ بہن کو یاد کرتی اور دروازے کو تکتی رہتی ہیں کہ اسمہ جلد گھر آ جائے میرا اسمہ گھر میں رنک کر کے لگتا تھا میں کچھ بتا نہیں سکتا اسمہ کو تلاش کرنے کے لیے پانچ سال تک دردر کے دھکے کھائے پولیس اسٹیشن بھی گئی لیکن نتیجہ صفر ایسے میں روشنی ہیلپ لائن کی مدد سے ایف آئی آر درج ہوئی گھر والوں کی لادلی چھے بہن بھائیوں کی چہیتی اسمہ کی تصویر ہاتھوں میں لیے گھر والے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے آج بھی روتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے اسمہ کی فیملی بھی امید کا وہی دیا روشن کیے ہوئے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہی ہی ہے کہ جلد جلد اسمہ گھر پر آ جائے اور گھر بلکل اسی طرح سے کہکاؤں اور شرارتوں سے گونج اٹھے سباناز ایکسپریس نیوز کراچی